بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلی اومی کلینکس ایبڑا باد پاکستان سے آپ سے مہاتب ہوں آج ہم بات کریں گے قاضیز آپ ایریکٹائل ڈس فنکشن کے اور میں آپ کے سامنے چوبیس جو ہے وہ ایسے قاضیز رکھوں گا اور اگر آپ اس کے پیشنٹ ہیں یا آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں تو آپ پھر دیئے دیکھ لیں کہ آپ جو ہے اس میں سے کون سی جو ایشوز ہیں آپ کے ہیں اور اگر آپ ان کو دور کر لیں گے تو آپ کا جو ایڈی ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ایریکٹائل ڈس فنکشن ایک ایسی ایک بیماری ہے جو مردوں میں ہوتی ہے اور ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے اور زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے کوئی نہ کوئی وجہ سے یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ اس کے شکار ہو جاتا ہے اور پھر ترہ ترہ کی میڈیسن کھاتا رہتا ہے اور جب بھی آپ بلینڈ جو ہے وہ کوئی ویڈاؤٹ نوئنگ اینی کاز آپ اس بیماری کو ٹریٹ کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ میوسی کی جو ہے وہ دلدل ہے اس میں چلے جائیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سمجھیں کہ ایک فلیگ ہے ریڈ فلیگ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیماری کے نام پہ جو ہے وہ میڈیسن دے دیں گے یا آپ ٹیلیفون کریں اور کہیں جی یہ مسئلہ ہے اور آپ جو ہے اس کی کوئی دعا بتا دیں اور جب نہ بتائیں تو پھر خفو ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بغیر فیس کے آپ کو گائیڈ نہیں کرتے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو اس کی وجوات بہت ساری ہوتی ہیں اور جب تک آپ اس بیماری کی جو وجہ ہے اس تک پراپر نہیں پہنچیں گے تو اس وقت تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے آپ کی صحت کے بارے میں مزید دسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ڈاکٹر احمد اجاز اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایڈریس فنکشن جو ہے اس کے نام پہ بہت ساری جو ہے وہ تفانے برتمیزی بھی ہے اور سوشل ویڈیاں پہ بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ چوبیس جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کافی ریسرچ کے بعد جو ہے وہ اکٹھی کی ہیں تو آپ ان کو جب دیکھیں گے تو آپ خود جو ہے جب سنیں گے دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بیماری ہے اور اس کی اتنی ساری وجوات ہو سکتی ہیں اور آپ خود اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کریں کہ جب تک آپ ان مسائل کو روڈ کاس لیبل پہ ایڈریس نہیں کر سکیں نہیں کریں گے تو آپ اس بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارہ نہیں پاسکتے ایڈریٹرائل فنکشن جو ہے وہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جو ایڈریکشن ہے مردوں میں اس کا جو فنکشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہتا یا آپ دوسری لفظوں میں مردی کے ایورڈ استعمال ہوتا ہے جو کہ بڑا امیانہ سا ورڈ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے اس کی جو وجوات میں سے جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ڈائیبیٹیز ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے جو پرابلم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جب تک ان کی شگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ ساری دنیا کی جو ہے وہ دوائیاں کھاتے رہیں اور جو مرضی کر لیں اس وقت تک ان کا جو ایڈریٹرائل فنکشن کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کمزوری کی میڈیشن کھاتے رہتے ہیں جب تک وہ ڈپریشن جو ہے ان کا دور نہیں ہوگا کیونکہ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر چیز جو ہے انسان کی سلو ہو جاتی ہے اور سیکس ڈائیب بھی سلو ہوتی ہے دلی نہیں کرتا کہ آپ کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی جو ہے پروفارم کریں تو ڈپریشن جو ہے اس کو ضرور کنشیڈر کریں اور اگر آپ ڈپریشن کے میریز ہیں تو ڈپریشن کے علاج کریں آپ کا ای ڈی جو ہے وہ آٹومیٹیکل ٹھیک ہو جائے گا تیسے جو ہے وہ ہے فرمسوٹیکل ڈرگز ایسی بہت ساری میڈیسن ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو جو ایریکٹائل ڈیسونکشن ہو جاتا ہے اور جب آپ اپنے ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بتائیں کہ آپ کوئی میڈیسن اس طرح کی استعمال کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ اس کے سائی ڈفرک کی وجہ سے آپ کو ایریکٹائل ڈیسونکشن ہو اور آپ اس میڈیسن کو بند کریں اور آپ خود بہت ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ بات آتی ہے وہ ہے الکولیزم یا شراب کا بہت زیادہ استعمال یہ شراب کا استعمال شراب کے استعمال سے بھی جو ہے وہ ایریکٹائل ڈیسونکشن جو ہوتا ہے تو اگر آپ اس لط میں جو ہے وہ اپتلائے ہیں تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ زین سے نکال دیں کہ آپ جو ہے وہ ای ڈی سے جو ہے وہ باہر نکلیں گے اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے ہائی بلڈ پیشر جو لوگ ہائپٹینشن کے جو ہے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں ہائپٹینسیب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایریکٹائل ڈیسونکشن ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں لیکن جب تک وہ اپنا بلڈ پیشر جو ہے اپنے کابو میں لے گا نہیں آئیں گے اس وقت تک ان کا ای ڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا چھتی نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ ہے انزائیٹی انزائیٹی جو ہے اس میں بھی ایریکٹائل ڈیسونکشن ہوتا ہے اور انزائیٹی جب تک آپ کی دور نہیں ہوگی اور آپ کے اندر سکون نہیں آئے گا آپ جو ہے وہ ای ڈی کے پیشنٹ رہیں گے اچھا ایک بیماری ایک اور ہے ایک میڈیکل کنڈیشن ہے ساتھ نمبر پہ اس کے پیرونی ڈیزیز ہے وہ جب تک آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے اس کی جو روٹکاز ہے اس وقت تک جو ہے وہ آپ ای ڈی کے جو ہے وہ پیشنٹ رہیں گے اچھا آٹھوے نمبر پہ جو ہے وہ انڈوکرائن ڈیزیز ہیں کہ اگر آپ کو ہرمونز کی ساتھ لیٹے جو ڈکلس ہرمونز ہوتے ہیں ان میں کوئی ایشیو ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی ای ڈی کی جو ہے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں اور جب تک آپ اپنا جو انڈوکرائن سسٹم ہے اس کو سیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو ای ڈی جو ہے وہ پرابلم رہے گا نوے نمبر پہ جو ہے وہ نروڈ ڈیمیج ہے کسی وجہ سے پینس پہ کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور نروڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی جو اس تک میسیج لے گاتی ہے تو جب تک کہ وہ نروڈ جو ہے آپ اس کو ٹریٹمنٹ یا مینیج نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ اریکٹائل ڈسفنکشن آپ کو ٹھیک نہیں ہو سکتا اچھا دسویں نمبر پہ جو ہے وہ اوبیسٹی ہے موٹاپے کی جو شکار لوگ ہیں وہ بھی اریکٹائل ڈسفنکشن کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ مسئلہ ٹھیک ہو تو پھر سب سے پہلے آپ اپنا جو موٹاپے اس کو جو ہے وہ کسی طرح کم کریں گیرے نمبر پہ جو ہے وہ پروسٹیٹ کینسر ہے جو پروسٹیٹ کینسر کے پیشنڈ ہوتے ہیں ان کو بھی اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے اور وہ پروسٹیٹ کے جو ایشو ہے جب تک ان کا آل نہیں ہوگا وہ ایڈی کی جو ہے وہ پیشنڈ رہتے ہیں تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر ایڈی کی ساتھ اگر پروسٹیٹ کینسر کے لوگ ہیں تو آپ جو روڈ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں گے تو یہ مسئلہ تباہ لگا گیرے نمبر پہ جو ہے وہ اتھیریس سکلوروسز ہے اور جو لوگ جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ اس کے شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں بھی جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہوتا ہے اور یہ جو ایشو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ تک اس کو ایڈریس کر سکتے یا مینیج کر سکتے اچھا تھرٹین نمبر پہ جو ہے وہ ہیں کوکین کا استعمال جو لوگ نشاور جو ادھیات ہیں یا کوکین جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں چوتھے جو پرابلم ہے وہ ہے ہارٹ ڈیزیز اگر جو لوگ دل کی امراض میں وہ بدلہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ ہو جاتے ہیں چونکہ اور پندلے نمبر پہ جو ہے وہ ہائی کلسٹرول ہے جو لوگ ہائی کلسٹرول کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتایا سلی رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے آپ اس کو دور کریں گے تو یہ اٹومیٹیکلی آپ کے جو ایشو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا سولے نمبر پہ جو ہے وہ انجریز ہیں اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے آپ کو لمبر ریجن میں لگی ہے یا اس پیسیفک ایریہ میں اگر کوئی چوٹ لگی ہے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ نرف ڈیمیج ہوگی ہے کیور پرابلم آگے تو بھی آپ جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں ستر نمبر پہ جو ہے وہ ہے کرانک کڈنی ڈیزیز جو لوگ سی کے ڈی کی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ایٹین نمبر پہ جو ہے وہ ہے ویسکولر ڈیز جو اس طرح کی پرابلم کا سامنا ہے جو لوگوں کو وہ بھی ایڈی کی جو ہے وہ پیشنٹ بن جاتے ہیں اچھا انہی سوے نمبر پہ جو ہے وہ ہے بلڈ ویسل اگر بلاک ہو گئے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اچھا ٹونٹی نمبر پہ یہ ہے کہ لو ٹیسٹوٹران لیول جن لوگوں میں یہ ٹیسٹوٹران کے جو لیول ہے وہ لو ہوتا ہے وہ بھی ایڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ٹونٹی ون پہ جو ہے وہ سیکلاجیکل کنڈیشن ہیں مختلف جیسے میں نے ذکر کیا تھا ڈپریشن کا اس طرح کی اور بھی کنڈیشن ہیں جس میں پیشنٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو سیکشل ایکٹیوٹی ہے اس کو پروفارم کر سکے نمبر ٹونٹی ٹو پہ جو ہے کہ ریلیشنشپ پرابلمز ہیں اب ریلیشنشپ پرابلمز میں یہ کہا ہے کہ کسی انسان کو اپنی وائف پسند نہیں ہے وائف کوئی شور پسند نہیں ہے اور جب بھی وہ ایک مخصوص ایکٹیوٹی کی طرح جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو آگے سے مختلف طرح کی جو ہے وہ گفتگو یا تنزیہ یا جو بھی توہینہ میز ہر دو صورتوں میں گفتگو جب سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ریلیشنشپ جو ہے وہ جب تک آپ اپنے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں کریں گے اب جو ریلیشنشپ پرابلمز ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کلینک میں پیشن سے پوچھیں گے وہ آپ کو پرپر جو ہے اس جب تک نہیں دے گا تو آپ اس کا کیا حل نکال سکتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر شور کا روخ شمال کی طرف ہے اور بیوی کا جنوب کی طرف ہے اور ان کی ذہنی امان کی نہیں ہے تو اس وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ روٹ خاص ہو سکتا ہے اریکٹائل رسفنشن کا اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 23 ہے وہ یہ ہے کہ سلیپ ڈیسارڈر اگر کسی انسان کی جو ہے وہ سلیپ اپنی ہے یا اس کی جو سلیپ ہے وہ پراپر نہیں ہے یا انسومنی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کی اگر نین ٹھیک نہیں ہے تو پھر جب اس کا سرکارین ریدم جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا یعنی اس کے مطابق اس کی باڈی جو ہے وہ اس کو ریسٹ نہیں مل رہا تو بھی اریکٹائل رسفنشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور 24 نمبر پہ جو ہے وہ سموکنگ ہے جو لوگ بہت زیادہ سکرڈ نوشی کرتے ہیں اور سکرڈ بہت زیادہ پیتے ہیں یا اس طرح نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی سرکلیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی اس پیسیفک ایریا میں اور وہ بھی جو ہے وہ اریکٹائل رسفنشن کا جو ہے وہ مریض بن جاتے ہیں یہ 24 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں زیادہ ڈیٹائل میں نہیں گیا صرف سرسری طور پہ آپ سے ان چیزوں کا ذکر کی ہے تو جب بھی اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اشتہار پڑھ کے کہ جی وہ فلاہ مندانہ مارد ہو گیا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے اور وہ یہ ہے وہ ہے اور مختلف لوگ مختلف میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ 24 کی علاوہ بھی بہت سری وجوات ایسی ہو سکتی ہیں جو یہاں بھی میں نے ذکر نہیں کیا لیکن اگر آپ کے ساتھ خدا رخص تا کہ اس طرح کا کوئی پرابلم ہے ریکٹائل رس فنکشن کا اور آپ فیل کر رہے ہیں تو آپ غور کریں وہ بہت زیادہ غور کریں اور آپ ڈھوننے کی کوشش کریں کہ یار میرے ساتھ غلط کیا ہو رہا ہے اور جب آپ اس چیز کو ایڈرس کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے 50% جو ہے وہ اپنی بیماری جو ہے اس پر قابل پالی ہے جو آپ ڈاکٹر سے بھی ڈسکاس کریں گے تو ان کے لئے بھی بہت آسانی ہوگی کہ وہ اپنے جو پیشنٹ ہے اس کے لئے بہتر سے بہتر جو ہے وہ کر سکے صرف آپ بلینڈ کھیل کے بغیر وجہ جانے کسی بھی بیماری کا اگر آپ علاج کرتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے وہ ہیٹن ٹریل والی بات ہے لیکن اس پہ آپ کو خاطر خواکمیابی نہیں مل سکتی پر ایجمبل آپ نے پیشنٹ جو ہے اس کو میڈیسن دی پوائنٹ نمبر ون پہ لیکن اس کا پرابلم تھا پوائنٹ نمبر ونٹی فور تو آپ کیسے پاسیبل ہیں کہ جو روڈ کاز ہے وہ دیلی رہے اور جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے میرے یہ ایک پیغام تھا آپ تک مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی کلینیکل جو پریکٹرس ہے اس میں اور اگر آپ خود اس کا پیشنٹ اس بیماری کے شکار ہیں تو آپ کی اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیو ایٹ کرے گا اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں آپ اپنے قریب ترین کسی بھی ڈاکٹر کے پاس سیلے جائیں اور آپ ان کو اپنی اسٹی بتائیں اور آپ ان سے ٹریٹمنٹ ڈیلیں لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ نے فون کر گئے میڈیسن مجھ سے نہیں پوچھنی کیجئے اس کی کون کونسی دوائی ہے چوبیس مجھوات بتائی ہیں تو ہو سکتے ہیں اس کی چار ہزار میڈیسن بھی ہو ہر ایک پیشنٹ دوسرے سے لگ ہوتا ہے اور اس کو پرابر جب تک آپ ٹریٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا تینکیو بہت